اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں آج ہم آپ کو جنید جمشید کا ایک ایسا راز بتائیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ ارپتی بن گئے تھے تبلیگی جماعت کے بزرگ ہیں انہوں نے جنید جمشید کے بارے میں ایک بہت بڑا راز بتایا ہے وہ کہتے ہیں کہ جنید جمشید ان سے آمال پوچھتے تھے کیونکہ وہ تبلیگی امیر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے سب دیکھنے اور سننے والوں کو جنید جمشید کا ایک ایسا راز بتائیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ ارپتے بن گئے تبلیگی جماعت کے بزرگ ہیں انہوں نے جنید جمشید کے بارے میں ہمیں بہت بڑا راز بتایا ہے وہ کہتے ہیں کہ جنید جمشید ان سے آمال پوچھتے تھے کیونکہ وہ تبلیگی امیر ہیں تو جنید جمشید کے ساتھ ان کے کافی کار گزاری بھی ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے جب جنید جمشید سے بات کی کہ جب آپ گانا چھوڑ رہے تھے تو اس وقت آپ کے پاس پیسے نہیں تھے تو آپ کیسے دوبارہ اپنے پیرو پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ سے کیا مانگا تھا اور اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے سیدھے راستے پر لائیا اور پھر سے آپ اٹھ گئے کامیاب ہوئے اور آپ نے ایک بہت بڑا برینڈ لانچ کیا وہ فرماتے ہیں کہ جنید جمشید نے ہمیں بتایا کہ میں ایک وظیفہ پڑھتا ہوں وہ وظیفہ کیا ہے وہ وظیفہ ایک ایسے طریقے سے پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی کرم نوازیاں ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا یہ جنید جمشید کے الفاظ ہیں وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ جنید جمشید نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی کرم نوازیاں ہیں کہ جب میں نے گانا چھوڑ دیا تو اس کے بعد میرے پاس ایک روپیہ بھی نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے میرا وسیلہ ایسے بنایا اور اس وظیفہ کے عمل سے میرا وسیلہ بنایا وہ عمل کیا ہے دیکھئے وظیفہ بہت اہم مسئلہ ہے آپ اگر اس طریقے سے کریں گے جو طریقہ جنید جمشید نے بتایا ہے تو یقینا آپ بھی مالدار ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بھی کرم نوازیاں کر سکتا ہے تو میرے بھائیوں میری بہنوں وہ طریقے کار میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں یہ میں نے خود بھی آزمایا ہے بہت ہی زبردست طریقہ ہے آپ بھی آزمائیں آپ بھی کریں اور پھر اپنے آنکھوں سے دیکھیں کیسے آپ کو اللہ تعالیٰ رزق سے نوازتا ہے جو نے جمشید کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے اور اس وظیفے کو جس نے بھی پڑا ہے وہ کامیاب ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت کرم نوازیاں کی ہیں بہت زیادہ لوگوں کے گھر نہیں تھے لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے لوگوں کے اوپر کرزے تھے جب سے انہوں نے یہ وظیفہ آزمایا اللہ تعالیٰ نے مہینوں سالوں کے اندر ہی ہفتوں کے اندر ہی ان کی قسمت بدل کر رکھ دیں لہٰذا آج آپ بھی آزمائیں وہ طریقے کار یہ ہے کہ گوڑ سے سنیں اور اس کے بعد اس کو اپلائی کریں اور یہ ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ کو یہ طریقہ اچھے سے سمجھ میں آ سکے اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھے لگے تو آپ اپنے فیس بک ووٹس ایپ اور دوسرے سوشل میڈیاز پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں یاد لامک دنیا چینل انسانوں کی بھلائی کے لیے بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے لہذا ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور ویڈیو دیکھ کر لائک کا بٹن لازمی پریس کیجئے گا پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں جو نے جمشید کا بات آیا ہوا وہ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ تنخواہ یا سیلری لیتے ہیں یا آپ سیلری نہیں بھی لے رہے کہیں سے بھی آپ کو پیسے مل رہے ہیں حلال پیسے مل رہے ہیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کرنا ہے وہ وعدہ یہ ہے کہ آپ نے کچھ پیسے سے زکاة نکالنی ہے صدقہ نکالنا ہے اور وہ پیسے حرام کے نہ ہو حلال کے پیسے ہو نمبر ایک وہ صدقہ کہاں دینا ہے آپ نے وہ صدقہ کسی یتیم کو دینا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ آپ یتیموں پیش فقط کرو ان کی مدد کرو میں آپ کی مدد کروں گا تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے دوسری بات آپ نے سجدے میں ایک عمل کرنا ہے جب آپ سجدے میں جائیں تو بس یہ آیت پڑھیں ان اللہ علا کل شیع ان قدیر یہ آیت آپ کو اپنی سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے اس آیت کو آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ جب سجدے میں جائیں یعنی کہ آپ نے فرض نماز پڑھ لی کوئی بھی نماز پڑھ لی فرض پڑھ لی سنتیں پڑھ لی یا نفل پڑھ لی کوئی بھی وقت ہو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے آپ سجدے میں جا کر جتنی بار آپ ان اللہ اللہ کل شیع ان قدیر پڑھتے رہیں گے اور مسلسل پڑھتے رہیں گے اور یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھتے رہیں گے جب آپ تھک جائیں سجدے میں اور آپ کے آنسو نکل جائیں آپ گڑ گڑھائیں پھر اس کے بعد آپ کی جو مراد ہے آپ کا جو سوال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں اور اپنی آنکھوں سے تماشا دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کرم فرماتا ہے اور انشاءاللہ جس نے بھی یہ وظیفہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کروڑ پتی تو کیا عرب پتی بنا دیا جنہیں جمشید کی مثال دیکھ لیں سعید انور کی مثال دیکھ لیں یہ مثالیں ہیں ہمارے سامنے بہت بڑی مثالیں ہیں آپ اس وظیفے کو پڑھتے رہیں اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور پڑھتے جائیں جتنا زیادہ پڑھیں اتنا پڑھیں جب یہ آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے گڑ گڑائیں گے اللہ تعالیٰ ضرور کرم نوازی فرمائے گا اور ہاں آپ کوشش کریں کہ پانچ وقت نماز پڑھا کریں اور ساتھ ساتھ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ اس میں اتنی تاثیر آپ کو ملے گی کہ میں نے جب یہ عمل یہ پریشان حال بہن کو بتایا کہ آپ بس کھلا سارا دن چلتے پھرتے ان اللہ علا کل شہ ان قدیر پڑھیں وہ بہن کہتے ہیں کہ اس وظیفے کی برکت سے تین مہینے بعد کرانچی میں شوہر کو کام ملا حالانکہ میں کرانچی میں اپنے شوہر کو بھیجنا نہیں چاہتی تھی مگر حالات ہی اتنے خراب تھے مجھے اس وظیفے کا یہ فائدہ ہوا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میری ماں کا علاج کرانچی میں ہو رہا تھا میرے سب بہن بھائی ملنے چلے گئے لیکن میں نہ جا سکی کیونکہ کاروبار نہیں تھا پھر اللہ نے کاروبار کے ذریعے سب سبب بنایا اور میں بھی اپنے والدان سے ملنے چلی گئے اللہ نے اپنے شان کریمیں دکھائی اور دل چاہا کہ اللہ کے در پر سجدے کے بعد آپ کا شکریہ دا کروں کہ آپ نے کیا کمال کا وظیفہ دیا ہے کہ ہر کام ابھی صرف پانچ ہزار کی تعداد پر ہی بنتا جا رہا ہے اللہ سے بڑی امید ہے کہ وہ میری ماں کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے اور میرے والد کو بے کرزہ اور بے محتاج رکھے اور ان کی بھی دکھ تکلیفیں دور کر کے اپنے گھر کی خوشیاں بہاریں نصیب فرمائے اور میرے حالات بھی مستقبل بھی ٹھیک ہو جائے اور اللہ ہمارے آزمائش بھی ختم کر دے اور میرے شوہر کو بھی کاروبار برکت والا نمازیں اور ہدایت نصیب کرے تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ ایک ایسا وزیفہ ہے آپ جب اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا اگر آپ گل گڑا کر مانگیں گے جب آپ یکسوئی کے ساتھ یہ وزیفے پڑھیں گے تو میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں کہ آپ کہ آپ کو نیا گھر بھی ملے گا آپ کو گاڑی بھی ملے گی آپ کو بہت سارا پیسہ بھی ملے گا انشاءاللہ آپ آج خود آزما کر دیکھیں میری دعا بھی آپ سب کے ساتھ ہے اللہ پاک آپ سب کا حامی اور ناصر ہو اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی دعاوں بھی یاد رکھیں پانچ وقتی نماز پڑھیں اللہ حافظ